جن کا یہ مزارہ ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں انہوں نے یہ پرچہ کروا دیا تھا اور جو ہے پھر تفتیشی بھی انہی کا ساتھ دیتا رہا یہ بھی الزام ہے تفتیشی بھی ان کا ساتھ دیتا رہا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے ان کو آپ کا بتایا ہے ان کو اعتماد نہیں بن رہا تھا تھانے کے اوپر تو میں نے آپ کا بتایا ہے کہ وہ تو ابھی لاہور سے ہیں اور ہم نے اسی وجہ سے بیجا ہے کہ وہ ہمارے ویژن کے مطابق انصاف کے تقاضے غریب لوگوں کے ساتھ پورے کریں گے خاص کر کے منجے ہوئے ہفتہ رہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بھی بیجا ہے ہفتہ نہیں ہوا ٹھیک ہے جائیں گے آپ اس کے پاس اور انصاف کے تقاضے کے پر آپ کا مسئلہ ادھر ہی حل ہوگا انشاءاللہ ہم ادھر سے نظر رکھیں گے ٹھیک ہوگی جی ایسے جسا ابھی مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں تفتیشی کو ایک شکاوز بھی دے دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ علیتہ مانڈی صادق گنج ہے چلو بات کرو یہ تو اس سے چلائن پہ ہے سار جی تقریباً تین چار ماہ ہوگا ہے اس کے لیکن کوئی حال نہیں ہوا تک اب بات ان سنتا تفشیشی ہے جو وہ بات ان سنتا پہلے مان گیا تھا جو ڈی ایس پی کے ساتھ پڑے ہوئی ہم آپ کی چوری دیں گے جو وہ ایسے اچو ایگاس سے ہی عامر شاہ دونے مان لیا کہ ہم آپ کی چوری دے دیں جو دو عامر شاہ چڑا گیا دوبارہ اس نے بات ان سنتا اس نے بات ان سنتا اچھا یہ ہے ایک تو اس کیس میں بھی پہلے تفتیشی کو یہ ایسے اچو صاحب یہ دو سو تیس بٹا تیس کیس ہے آپ کا اس میں ایک تو ہم دے رہے ہیں بھئی ایسے چو اپنا تفتیشی کو شکاز اس میں بھی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے چو صاحب یہ آپ کے پاس آئیں گے جی سر ایک لاکھ روپے برامدگی ہو چکی ہے پچاس زار لاکھ نہیں دیا اچھا پچاس زار دیئے ہیں دیکھو اس پہ بھی وہ باتیں کر رہا ہے آپ کے تانے والے کہہ رہے ہیں کہ لاکھ دی ہے وہ کہہ رہے ہیں پچاس زار دیئے ہیں اور ملزوان بھی پکڑے گئے ہیں پکڑے تھے پکڑے تھے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں کیا اس نے کہا اس کو جھوٹ رامے دلا سے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ آپ کے مجرم نہیں ہے کہ ہم آپ کے مجرم لبیں گے آپ کے آپ کی چوری لے کے دیں گے لیکن اس کے مجرم جدو نانو قرائے تھا بری قرائے تھا پھر دوبارہ ہمارے باتیں کریں اچھا دیکھو نا وہ کہہ رہا ہے کہ ملزم آپ نے بات سن لی ہے آپ کو آکے بات بتائے گا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ ملزم پکڑے گئے تھے لیکن پھر بھی میری پوری برامدہ گناہ ہوئی ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے ایسے چو کو اپنا آئیو کو اس میں شکاز ہے اور جو ہے ایسے چو صاحب آپ اس معاملے کو سیدھا کریں ہم آپ سے سات دن بعد پوچھیں گے اس معاملے کا ٹھیک ہے نا پہلا مہنے کا بادر یاس ہے اللہ خیر کرے گا جی آپ جائیں ٹھیک ہے نا ہم اس میں آئیو کو سزا بھی دیں گے یہ معاملہ آپ کا حل نہ ہوا معاملہ آپ کا حل ہو گیا تو آپ بھی خوش ہم بھی خوش ٹھیک ہے جائیں سمی اللہ یہ کب کی بات ہے سارے عوگت کریں دس بارہ دین جی میرا سے ایک گلان سرور جائے جی بھٹی اندر لینڈ دن پیسے ہیں دا کس کا گلان سرور بھٹی ساری منچنہ باد دا کوئی بندہ ہے گلہ منڈ آڈا کام کر دا جی میں دینے سی اندر پیسے دینے تھی آپ نے پیسے دینے تھی ہاں پیسے دینے تھی یہ منظور ایسے اندر چچت آئے دین جی آپ اسے رشت دار ہیں اس رات نو جی منظور ایسے دی گھش دے گی سی منظور نے کہا جی سمی میرا سمیولا جی سمیولا جی سمیولا جی ریٹ کار جی مین پیسے نہیں دے ریا تو چالیں دے گا ریٹ کار میرے سار نہ کو پرچا نہ میرے درخواس نہ میرے ورانٹے میرے گھرے پلو سائی میرے کو ویڈیو دون چیک کروانا سر میں گھرے میرے پلو سائی اٹھ دس بندے ہیں کسی انکاب بنا مارے سی کار چاہ دواری لنگے ہیں تالے توڑنے تالے توڑ کے فر اندر سائی میری والدہ گی سی میں گھر نہیں آگا سی میری میں بابل پور سی میری بیگوں در پریشن سی اس ٹائم میں بابل پورا میرے گھر اندر دا کھن جدہ میرے والدہ نے انہاں کبھی تیرہ بیو ڈیٹا کی سمجھ لکی دے انہاں بھی توسی کی معاملہ کس چکر چاہی اکھے جی گولانٹسو بھٹیوں دے مدا سنوارا سنگی نکام اور ماسک لگو ہے گولانٹسو بھٹی میں در مجھول سی نار پولیس دے منظور ہے ایسے انہاں دو تین شپائی سی رضاکار ہوئی آگئے اٹھ نو بند ہیں انہاں بیٹا مسئلہ کی پرچہ ہے کہ انہاں گولانٹسو لے پیسے دینے گولانٹسو لے بیٹا شہزاد سی جنہاں پریس کربے جائے منچنا بادے سارے او نار سی ادوت ہے میرے والدہ کبھی توڑا لینڈ دن مسئلہ ہے چاہر دو بڑے اندر کیوں تاڑے تو ساکر بننے سار پھر ایک چاہر دو بڑے اندر ٹاپکے تاڑے ایک بننا ہونا پھر دو تین کمرے تاڑے اگر سی انہاں دے سارے کمرے دھائی پہ سی اس کمرے تاڑے توڑے پھر ایک اور کمرہ سی اس کمرے تاڑے 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 توڑ کے اندر ہیں سارے سرے میں پیش ہونے سارے مقصد ہے میرے کوئی پرچہ نہیں کچھ بھی نہیں کہ منظور ہے میرے اگردہ لاتھ کتنے سارے دن میں ویڈیو بکھانا تو اسے ویک لوکا دی اچھا یہ ڈیوزپین نے آپ کو بلایا تھا؟ میں گیا سی سار ہوتی دو تفاہ گیا سی چلے آپ کی ہم ادھر انکواری لگاتے ہیں ٹھیک ہے؟ جی جی آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے پہلے جی سار آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے سار میں کال کی اس دن میں باولپور سی میں دبائی نہیں پیجا سی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی آپ کے ادھر انکواری لگے گی لگ گئی ہے ٹھیک ہے ادھر انکواری ہم کرائیں گے اللہ خیر کر جائیں دو کسر کون سا چلام ہے دو کنا بھیگنا بھیگنا ہیں سارے میلوک بندے کا نام ہیں وہ چلان ہوئے میلوک یہ نام ہے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جی؟ ساتھ جی میری ڈکیٹی ہوئی تھی یہ دوسرے مہینے میں ابھی تقریباً داسی آرام مہا ہو گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ کون تھی جو بندے یہ جو پولیسوں نے پکڑے تھی انہوں نے کیا تھا کیسے پکڑے گئے تھے جب انہوں نے ایک لڑکا تنزیب یا ایسا کو نام ہے اس نے اس کو پکڑا تھا تو انہوں نے مجھے بھلایا کہنے لگے کہ یہ بندہ تو نہیں ہے آپ کا میں نے کہا کہ نہیں ہے نہیں ہے کہتے کیوں آپ انہوں نے نکاب کی ہوئے تھا آپ نے کیسے پہچانا میں نے کہا اس کا تو کادی بلکل چھوٹا تھا بلکل چھوٹے سے کادی کا لڑکا تھا میرے تو جو بھائے تھے ان کا بڑا بڑا کاد تھا صاحب کا کہتے ٹھیک ہے میں چلا گیا کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے اس کو یہ جو ہے نا حاشم لڑکا اس کو پکڑا اس کو پکڑنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آپ ادھر آئیں میں ادھر تھانے گیا ہوں دوسرے مجھے دکھایا کہ یہ لڑکا ہے کیونکہ وہ بلکل سنگل پسلیس ہے تو کہنے لگا ٹھیک ہے پھر آپ تولے جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر تسرا بندہ پکڑا دو بندے پکڑ کے لئے تو جب یہ دوسرا بندہ پکڑا تھا اس کے بعد جب میں چلا گیا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد یہ مجھے شہباز بڑی ایج صاحب مجھے روڑ پر ملے ادھر ہیلو ہائی کی کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ وہ بندے کو عدالت میں پیش کر دیں گے آپ ادھر چلے جائیں تو آپ ادھر سے پیسے مل جائیں میں نے کہا ادھر سے مجھے پیسے مل جائیں گے کہتا بس آپ ادھر چلے جائیں ادھر آپ تو پیسے مل جائیں گے تو میں نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ جو ماجو ہے یہ کہتا کہ یہ والا جو ہے وہ مر گیا ہے کافی ادھر سا پہلے اس کو پلیس نے فائیو کر دیا تو یہ والا جو ہے یہ بھی ہم نے آپ کے خاتے میں ڈال دیا تھا یعنی یہ اب تھوڑے دن کہلوں کی بات ہے اس وقت اس نے یہ بتایا تو جب ہم نے یہ فوٹو کاپی لیا ہے عدالت میں جائیں ادھر سے مجھے نوٹس آیا کہ آپ عدالت آئیں میں عدالت کیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اپنا مفید ہوگیرہ لے اس وقت جو ہے نا ہم نے یہ فوٹو کاپی لی تو ہمیں یہ تنظیب کا اس جن پتا چلا ہے اور انہوں نے یہ بھی آپ کا مجرم نہیں یہ بھی آپ کا مجرم نہیں یہ تو بلکل چھوٹے قط کا ہے سر یہ دیکھیں نا انہوں نے میرے جائلی سائن کی ہیں اس نے پلیس والے جو ہے نا اس شباز وڑیچ نے اچھا یہ میرے جائلی سائن کر کے اس نے سارا کچھ یہ اس کے لئے گیا آپ میرے سائن چیک کر لیں سارے اچھا اس میں یہ ہے کہ ایسے چو صاحب ایک تو آپ اس کو دیکھیں یہ اس بندے کو تین سو بانوے کا یہ کیس ہے اور آپ نے اس کو سالف کرنا ہے آپ یہ رابطے آپ رابطے میں لے آئیں ٹھیک ہے اس پہ ہم پروپر ورک کراتے ہیں اصل مجرم پکڑیں گے اس میں اگر ٹائم بھی لگ جائے گا لیکن کوئی بات نہیں آپ نے ہم سے رابطے میں رہنا ہے ہم اصل ملزم پکڑنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے پھر جو بھی نکلے گا آپ کے ساتھ ہی نکلے گا جو بھی کہانی نکلے گی لیکن ابھی یہ ہے کہ شہباز ایس آئی ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی کرتے ہیں اس پہ ابھی انکوائری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کیس میں اس کا نام سر آپ کا نام ہے محمود اقبال مقدمہ نمبر چھپن بھٹا تئیس تین سو مقدمہ چھپن بھٹا تئیس تین سو بانوے چھپن بھٹا تئیس اور اس میں ہم انکوائری کراتے ہیں ابھی تفتیشی کی حد تک اور اس انکوائری میں اگر وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح عباد ثابت ہوئی تو اس انکوائری اس کو ہم سزا دیں گے اور انہوں نے وہ میرے جیلی سائن بھی کی ہاں ظاہر ہے اس کے پور بھی اس پہ انکوائری کراتے ہیں نا بھی وہ اور غلب بندہ اور انکوائری اس سبق پر ہم انکوائری کرتے ہیں بھی شکریہ جو تفتیشی کے اوپر ہم انکوائری کرتے ہیں اور یہ دونوں بات اگر ثابت ہو گئی تو اس کو ہم سزا دیں گے ڈسپلنری اور اسے چھو اور ہم مل کے آپ کا اصل مجرم ہم پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہوگا جو بھی ہوئے سامنے ہیں شکریہ اور سر میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی بجو عدالت سے تین پیشیوں ہی ہیں ٹوٹل کا تینوں پر میں گیا ہوں لیکن وہ دو مرتبہ تجاج صاحب نہیں ملے تو وہ بجو بلا رہے ہیں ادھر کہ وہ بندہ تو بے گناہ ہے تو اب اگر میں ادھر جا کے ابھی آپ نے جانا ہے ڈسپلیگل کو ہم نے انکوائری مار کر دی ہے وہ آپ کو اس سے رکھے جواب بھی دے دے گا اب آپ ہمارے پاس آگے آپ کو سپورٹ بھی ہم کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے بھی ازاکر لکھیں سمجھائیں گے 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 اچھا وہ ادھر لکھا ہے کہ ملزمان عبوری زمانت پر ہیں اچھا لیکن سارے نہیں ہیں سات قص بقایا بھی ہیں جو دستیاء بنا ہوئے مقدمہ ایک دن پہلے درجہ ہے اچھا کل ہی ہوا ہے اچھا کل ہی ہوا ہے نہیں سر یہ میرے پاس ایتر کی کارکی ہے کیوں کرب درجہ ہوا ہے یہ سمجھائیں گے ایک 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 چوبی سر ایک 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 ہوا ہے دو دن پہلے ہوا ہے چلو دو دن پہلے ہوا ہے تو ابھی آپ کو شکایت یہ کہ بندے نہیں پکڑ جا رہے جی سر بندے مجھے مارنے بندے مجھے 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 میں ادھر سیال کورٹ سے آیا تھا سیال کورٹ میں میں ٹیچر ہوں میں میتھ کا ٹیچر ہوں اور میں نے جیپنیز لوگوں کو بھی ٹیچ کیا ہوا اب یہ بتائیں یہ پکڑے نہیں جا رہے پکڑے نہیں جا رہے پکڑے ہی نہیں ہیں یعنی ایک دفعہ بھی پولیس جو ان کے دروازے پہ گئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کون ہے یہ دیکھیں سر ادھر میں پڑا پڑا ٹھیک ہے دیکن ابھی آپ کا ہوا ہے میں سمجھ جاؤں میں کنے لے کے آئے ہیں بات سنیں آپ تنویر صاحب تنویر صاحب آپ کا دو دن پہلے پرچہ ہوا ہے پرچہ تو ہوا ہے چلو ایک بات تو ہو گئی پرچہ ہوا ہے اگلی بات یہ ہے بندے پکڑ جائیں بندے بھی پکڑ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اچھا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک پرچہ ہو گیا وہ ٹھیک کام ہوا ہے بلکل اچھا ہوا وہ ٹھیک ہو گیا دو دن ہوا ہے اب بندے بھی ہم پکڑیں کچھ تو زمانت پہ آ گئے ہیں سر میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کہ میں کل بھی ایس اچھو صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے رکعش کی کہ سارے بچوں کے ابھی شروع ہونے والے ہیں پیپر پیرے جا رہا ہے کوئی چودہ آدمیوں میں سے ایک آدمی پکڑ لیں یعنی کہ مجھے پتا ہے تو چلے کہ مجھے صاحب مل رہا ہے اچھا راؤ صاحب یہ دیکھو نا یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تنویر صاحب ٹیچر ہیں اس سے تو آپ سے خوش ہیں کہ آپ نے پرچہ بڑھا ٹائم لین کا دے دیا ہے یہ بچہ ہے دو بٹا چوبیس ہے جی سار لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل جانا ہے سیال کوٹ میں ادھر ٹیچنگ کرتا ہوں اور نامزد چودہ بندے ہیں اس میں تو ساتھ تو اس پہ آگئے ہیں وہ بوری زمانت پہ آگئے ہیں اور ساتھ باقی ہیں کہتا ہے کہ ایک تو پکڑ لے کہتا ہے ایک تو پکڑ لے گئے نہیں ہیں کہتا ہے ایک تو پکڑ لے گئے نہیں ہیں انسپیکٹر جو اکاشی صرف سے ریڈ کیا تھا یہ ساتھ بڑے اچھے آدمی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا لیکن آدمی کوئی نہیں پکڑا وہ کہہ رہے کہ ریڈ تو ہوئے ہیں نہیں کیا نہیں کیا یہ بھی بات سچا ہے کہ ان لوگوں نے ریڈ کوئی بھی نہیں کیا اسی وجہ سننے زمانت کر رہی ہیں یہ گئے ہیں مہرانگاڑی لے کے گئے ہیں تین آدمی تھانے سے پہلے ہی مہرانگاڑی میں بیٹھے چار آدمی پورے تھے تو جو جو لوگ کرمینل تھے انہوں نے چھت پر بیٹھ کیا آنا تھا گاڑی گورنمنٹ کی تو لے کے نہیں گئے مہرانگاڑی پر لے کے یعنی کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مہرانگاڑی پر لے کے گئے تھے وہ تظار پولیس تو بعد میں بھی آ جاتی ہے نا اگر چلیں بارہ لیسوچو صاحب آپ سمجھ گئے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پکڑنے کی نیت نہیں ہے اس کو یہ امپریشن ہے پولیس کی تو آپ زور لگائیں ایک آدھ بندہ ان کا پکڑنے ضرور تاکہ ان کو تسلی ہو ٹھیک ہے اور اس میں انصاف کے تقاضے پورے کروائیں ٹھیک ہے انصاف کے تقاضے پورے کروائیں اس بندے کو آپ نے سنا ہے اس ٹیچر صاحب کو جی رائٹ سر آپ نے سنا ہے فرحت ان کو سر میں نے سن دیا جی سر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی بکوا ہوا ہے سر مطلب ان کے ساتھ زیادتی اگریسنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ پھر ان کے دادرس انشور کراؤ فرحت اس لیے تمہیں بیجا ہے ٹھیک ہے انصاف وہ ہوتا ہے جب پھر اگلے بندے کو بھی لگ ایک انصاف ہوا ہے برے ساتھ نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا نظر آتا وہ دکھائے دے فرحت ہم نے اس لیے بیجا ہے اب انشاءاللہ آپ کو انصاف آدھا تو نظر آگیا ہے نا کہ پرچہ ٹائم لی اس نے کر دیا ہے ٹھیک ہے مزید بن صلی اللہ فرحت انصاف کرے گا آپ کے ساتھ اور انصاف ہوتا ہو بھی نظر آئے گا انہوں نے جانا بھی ہے پھر آپ سے فون پہ رکھیں گے یہ رابطہ ہم سے بھی رکھیں گے ٹھیک ہے جی ہاں ملیشتہ آپ کو ہم بیج دیتے ہیں کس کے پاس مطلق کیسے دیکھیں کہ جیسی بات ہے چلیں آپ کیسے چکا ہم بیجا ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے پرچہ کٹنے والی بات نہیں اتنا بڑے الزام آپ لگا رہے ہیں کہ وہ طلاق دلواتے ہیں اور شادی کراتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سازش کرتے ہیں ایسے چکا سمجھو ہم نے یہ سمجھنا ہے کون ہے اچھا راو صاحب یہ تو چلو راو صاحب یہ محمد یوسف آیا ہوا ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اگر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر آپ اسے دادرسی کر دیں اگر غلط کہہ رہا ہے تو مزارہ پر انصاف کے تقاضے پورے کریں اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مقدمہ تو خارج ہو چکا ہے سر یہ وہ ہی ہے جو محمد راتوالا ہے اور مجھے جس پر ملک کرتے ہیں کرنہ بار صدر رنہ بار بکتا ہے اچھا آپ بتائیں سر اے انہی تریخ دی شام بھی پانج بھائی دا باک ہے اے میرا بیٹا ہے سر اے گوانڈیا دا مونڈا ہے بارہا کے بھی تنگ کرتا سی میری بی 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 تمہارے آج سے تو میرے چک چوں خفیہ بھی تصدیق تسی کر سکتے ہیں میرے بچے بار بار میرے چھوٹے بچے نے بیٹی میری کونی کے تنگ کر رہے ہیں میں انہوں نے پینڈے چر رات میرے بچے رہے ہیں انہوں نے کندی کوشک کی تھی پانج بجے میں اتھو میرے نال سی میرا بیٹا سی بڑا دوسرا سی اکرکتے دیرہ سی اسی بجے مونڈا پاچ گیا انہوں نے بلادری جگیا میں رشتہ داروں کو گیا یار میں غریب آدمی میرا کلہ کار بیٹا بچے سنو بار بار تنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جیسے آج فیصلہ کر کے دنیا سویرے کرنے ہیں دو دن جناب انہوں نے اٹھ لے کی تا میں اپلیکیشن لکھا کے چلا گیا صدر تھانے کے بچے اب گئے چودر یا باسمنٹک کر گئے انہوں نے کہا تیرا بیٹا میاں کا سر آہ میرا بیٹا ہے دے فنگر لیلا جو کر لیا جا موقت ہے کہ انہوں نے چو میں تیری عزتہ مول پا کے دیا آنگا دو دن میرے پتی جیدی شادی ہے میرا بلی میں کہا جیسے میں اٹھ لے کیا بلند ہے یا رو میں اٹھ لیں کی نایر میں میں ٹیگ نہیں رہا دیں میں اس در کا اٹھ لیں گا میں اٹھ لیں گا وہ بیٹا mieux دو دن تو بعد میں زند گیا جنب انہیں بیجار ملی میں بے رکھتے ہم معلی بے جنب انہوں نے کہا کہ تیر کل لاؤ جے وہ کل لائے ہو کر رکھتے ہیں کہ میں بندہ پکڑا ہوں بندہ پکڑا کے دو راتاں انہیں بندہ بھی رکھا جیل دے بیچے وہ بندے میرے بچے نارد زیادتی ہوئی ہے وہ شیشن زیادتی کیتی ہے میرے اپنی بچے نارد میں ہر پینٹ دے نمبر دار کو چیرمین کو جناب مل گیا جمعیدہ دینے جناب انہیں ہر اپنے دیو اپنی اٹی کار دیا ایٹی کار دی آر تینامبر اللہ ڈی اس پہا میں موقع بے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گی موقع بے ہیں میں نے نے کو چکتھتے بینے میں کہا جناب جیتھے تیرا جی کر رہے تیروں میں میں نے باہر جوک چلائیں جو تھیج کی جو تاڑا جی کر رہا ہے میں نے حق کا نصاب حن جا گرہ میرا کو گناہ ہوئے میرا نینہ کو وال ہوئے میری انہوں نے کوئی ترخواست ہوئے جو چور دی سجاؤ بھی میری سجاؤ ہے موقع بھی ایک کے لئے انہوں نے کہا میں درہا فیار دیکھوں میں شامی اور بچہ جناب ہی تھی پھر رہے ہیں اٹھائی طریق دی شام جمعہ تھی ٹائم میں نے میں فون کیتا ہے رات انہیں میں ستیہ بارہ بچ کے بیس منٹے انہوں نے چوری عباس نے فون کیتا ہے اس پھر بیٹے نو لے کے تو اتھے شہرہ میں نے کہا ٹھیک ہے صبح میں گیا ہوں تھی بچہ اور شام میں تھی پینڈے فیار رہا سی میں اتھے کوئی کرنے کے لئے یہ مصوب ہو گئے نے کہا جار پچھے دا میڈیکل نے کرالی میں کہا صاحب ہے کوشت زیادتی ہے پینڈوں تو ثابت کر رہے ہیں تنوں موزد بندے ماسٹ مقتار صاحب اس چاک دے چودری نیوڑے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیاقت آکو نہ کونی اے علو دے پتھے نے میرے پانچ دنوں دے پچھے نا زیادتی کر رہے ہیں سفیرے جناب انہوں نے جا کہتے ہیں بچے نا زیادتی ہے میرا گناہ آتے ہیں میرے ہار نے میری صفت کی تھی انہوں نے کہا جی میں میں نے دیتا ایسے چھو صاحب نے دیتا ہے میں شام تھی بندہ پکڑ دیا ہوں گا موقع ویخ کے میری افیار دیتی ہے چلیں اس کی انکواری لگا دیتے ہیں ادھر مواصل صاحب کر لیں میرا قرآن پہ فیصلہ جناب ہو جائے ٹھیک ہے انہیں تفتیر پہ کریں گے میرا قرآن پہ فیصلہ بھی ہو جائیں ہم کریں گے تفتیش کے مطابق فیصلہ ٹھیک ہے یہ قرآن پاک بہت مقدس کے تحاب ہیں یہ ان کی باتیں نہیں ہیں یہ ہے تفتیش کی بات ہم سمجھیں گے اگر ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہوا ہے تو ہم انصاف کے تقاسے پورے کریں گے اگر اسی طرح ہوا ہے جس طرح پولیس والے کہہ رہے ہیں ماذا اب انصاف ہوگا انکواری میں تو اس کے خلاف سزا ہوگی جو غل بول رہا ہوگا ٹھیک ہوگا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدت بس ٹھیک ہے